بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بوک چینل میں ہوں وسیم ستی آج کے ویلاگ میں ہم بات کرنے جارہے ہیں سکسٹی تری اے کی تشریح کے حوالے سے آج اس حوالے سے پانچ رکنی بینچ نے جو ہے وہ اس کی دوسری سماعت کی اور اس سماعت کے دوران کیا کچھ دلائل جو ہے وہ سامنے آئے کیا کچھ چیزیں سامنے اس کے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ جس کس طرح قاضی فاریسہ صاحب جو ہے اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پانچ رکنی بینچ جو سکسٹی تری اے کی تشریح کے رہا ہے اس کی جو بینچ کی تشکیل ہے اس کے پر تو ادرازات پاکستان طریقہ انصاف نے اور جو مختلف جو وکلا کی جو وڈیز ہیں وہ اس کے پر کر چکی ہیں کہ یہ ایک ایسا پانچ رکنی بینچ ہے جس میں دو جو ایک تو قاضی فاریسہ صاحب ان کا سب لوگ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے وہ جانداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور جو باقی دو جیسے امیرہ دین اور جیسے اب افغان جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ ان کو قاضی فاریسہ صاحب نے ان کو چنا اور وہ زہرہ جو قاضی صاحب کی جو ان کی رائے ہوگی اس کو ہمارے کی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یہ جو یہ جو پانچ رکنی بینچ ہے یہ تقریباً مطلعہ ہو گیا ہے اور اس کی جو سماعتیں کرنا اور سماعت کے دوران وہاں پر کامرس دینا جزیز کا تمام جو معاملات ہیں تمام جو چیزیں ہیں ان کی کڑیوں کو ملائے جائے تو یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ اندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ 63 اے کو اڑا کر جو ہے وہ اس کو دوبارہ جو فلورکرسنگ کے حوالے سے جو کانون تھا اس کو چینج کر دیے جائے گا اور اس کے بعد پر ہر جو ہے وہ گاجہ ماجہ جو بھی ہوگا جو اپنی پارٹی کی جو امنے بن کے آئے گا اور اپنی پارٹی پالیسی چینج کر کے جو کسی کا وارڈ دے گا یہ چیزیں ہونے والی ہیں اور یہ چیزیں ہوتی ہونے والی ہیں اللہ کہے اس ملک میں ایسا نہ ہو اگر ایسا ہوا تو پھر جو پارلیمنٹ کی جو توقیر ہے اور جو عدلیہ کی توقیر تھی اس کو پر بھی بڑا سوالیاں نشان ہوگا ہم نے دیکھا کہ آج جو 643A کی جو ہیئرنگ تھی اس میں قاضی فائصہ صاحب نے جو پانچ سوٹی بینچ پاس کے سب رہی کر رہے تھے اور اس جو ہے وہ ہیئرنگ میں جو ہے وہ جو بینچ تھا اس کو علی زفور صاحب نے اس کو موضوع بحث بنایا اور انہوں نے آج کہا جی کہ میں تلخ باتیں جو ہے وہ کروں گا اور تلخ باتیں اس لیے کروں گا کیونکہ اس سے پہلے جو کل کی سماعت ہوتی تھے اس کے بعد علی زفور صاحب کے پر کافی پریشر تھا کہ وہ جو ہے وہ کل بڑے دیمے عداز میں مفتقو کر رہے تھے تو بہرلہ آج انہوں نے اپنی حکمت امیلی چینج کی اور حکمت امیلی چینج کر کے برسل علی زفور صاحب نے آج قاضی فائزہ صاحب سے کہا کہ آج جو ہے وہ تلخ باتیں ہوں گی اور یہ جو تلخ باتیں ہیں اس کے بعد اس کی جواب میں قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ یہ تلخ باتیں ہیں آپ بے شک کریں آپ کا حق بنت ہے آپ یہ باتیں کریں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جسٹس جمال مدرخیر صاحب نے جو ہے وہ سپریم کورڈ سپریم کورڈ بار ایسویشن کی جنمائیتے تھے ان کو بھی جو ہے وہ شہداد شکر صاحب ان کو بھی آج ان کو تنکیر کا نشانہ بڑھایا اور جو ان نے پریڈیشن تیر کی ہے جو کہ تیس دنوں کے ڈیفرنس سے ہے یعنی تیس دن بعد انہوں نے یہ پریڈیشن تیر کی تھی تو اس کے پر بھی ان نے کہا جی کہ وہ جو ہے وہ تیس دن لیٹ ہیں اس کے پر اور بس اس کا اچھا ان نے جو اس کے پر گفتکو کی اس کے بعد جو چیزیں رپورٹ نہیں ہیں اس کے مطابق کی ہے کہ قاضی فائزہ صاحب جو ہے وہ شہداد شکر صاحب وہ کافی بیع کرتے رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ان نے کوشش کرتے رہے ہیں کہ کسی نے کسی طرح سے ان کو جو ہے وہ اس معاملے میں روکا جائے اور خود ہی دلائل دیے جائے اور شہداد شکر صاحب ہموشی کے ساتھ جو ہے وہ ہاں میں ہاں ملاتے رہے اور کسی سوال کا جواب نے دیا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب جو ان کو ڈیفرنڈ کرتے رہے ایک سکری تھے ایک جو ریوی پرنیشن تھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ آج علی زفر صاحب نے کہا جی کہ اس کو آپ جو ہے وہ موہر کریں دو آفتوں کے لیے ان کو تیاری کا وقت کی ہے اس کے لیے تو اس کے بعد قاضی فائزہ صاحب نے کہا جی کہ ایسا ہونا ہوتا وہ ممکن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہے اور جو ہے وہ اس کے پر صاف اور واضح نے انکار کیا اور انکار کرنا بنتا بھی تھا قاضی فائزہ صاحب کا کیونکہ اگر وہ انکار نہ کرتے تو لیکن یہ جو 26 عالی ترمیم آ رہی ہے اور جس کے لیے بندے پورے کرنے جا رہی ہے حکومت اور جس طرح سے ادریہ کو از ای ٹور استعمال کیا جا رہا ہے وہ صاف اس کا مطلب ظاہر ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کی ایکسٹینشن ہونہی ہے تین سالوں کے لیے اور قائد صاحب اگر اس کی حمایت ہے کہ نہیں کرنے گا تو پھر کون کرے گا اس کی حمایت لہذا وہ علی زفر صاحب کی جو بات کی اس کو بھی انہیں جو ہے وہ ارکل وہ ایک سائلن کر دیا پھر عمران حان سے ملکات کے لیے جو ہے وہ ان کو بک چاہیے تو اس کے پر جو ہے وہ جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ ملکات ان سے کریں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دورانے سمات جو ہے وہ کامٹس چلتے رہے جسٹس جواد مدجمعات ملوحیل صاحب کے حوالے سے اس کے علاوہ باقی دیگر جو ججز تھی وہ بھی اپنے کامٹس دیتے رہے لیکن اپارٹن چیز تھی وہ یہ تھی کہ آج مصطفیر قازمی صاحب جو تھے پاکستان طریقے صاحب کے لائر ورنگ کے ایک رہنما ہے اور سینئر قانون دان ہے وہ بھی آج جو ہے روستم پہ آگئے اور روستم پہ آکے انہوں نے جو ہے وہ قازفہ حیثہ صاحب اور جو پانچوں نے بہنچ تھا ان کو انہوں نے بڑا آڑے ہاتھوں لیا اور آڑے ہاتھوں لینے کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ تھے انہوں نے کہا آج کی یہ جو جو ہے وہ بیچ ہے یہ قیر قانونی ہے اور اس کہہ رہا جو ہے وہ جسٹس امیلت دین اور جسٹس نئی مفقان کے بارے میں نے کہا کہ یہ دونوں جنبدار ججیز ہیں اور اس کے بعد انہیں جو ہے وہ جو اس عدالت کی جو جو ساکھ ہے اس کے پر بھی انہیں وہ بس پال اٹھایا تو اس کے بعد قادفہ حیثہ صاحب جو ہے وہ انہوں نے کو کافی جو ہے وہ برم ہوئے اور ان کو کہتے رہے کہ آپ جا کے بیٹھ جائیں ایلی زفور صاحب بات کر رہے لیکن مستفیر قادمی صاحب جو ہے وہ جگہ پر نہیں بیٹھے تو اس کے بعد کافی شوش روا ہوا اور بری عدالت میں قادفہ حیثہ صاحب کو جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ان کو شرمیدی کا سامنا کرنا پڑا جو چیزیں جو باتیں ساری انہیں کی ہیں وہ ساری کے ساری باتیں جو ہے وہ حقائق میں ممنی باتیں ہیں یقینا جو پوری پاکستانی قوم ہے جو اس وقت دیکھ رہی ہے چاہے اس کا کسی شخص کا تعلق کسی بھی ساتھ جماعت کے ساتھ ہو لیکن وہ یہ بات ضرور کر رہے ہیں سارے کے سارے کے یہ جو کام یہ جو کام ہو رہا ہے یہ جو کام ہو رہا ہے یہ گیر کرنے کے کام ہو رہا ہے یہ صرف ایک شخص کو جو ہے اکسٹینشن دینے کے لیے سارے کے سارے کوششیں ہو رہی ہیں تو مصطفیق قادمی صاحب جب فموش نہیں ہوئے تو پر قادمی صاحب کو جلال آیا اور جلال میں آ کر انہیں پولیس کو بلائے اور مصطفیق قادمی صاحب کو وہاں سے باہر بجا اور وہاں پر جو لوگ تھے وہ رپورٹ جو کر رہے تھے وہ کہنے کہ جب وہ باہر بجا گیا تو باہر بجنے کے بعد جب پیچھے دو تین لوگ گئے جو صاحب ہی گئے تو پھر قادمی صاحب نے وہاں پر باکر در پائنٹ اپ کیا کہ اب جو ہے وہ یہی شخص یہ چاہتے تھے بلکہ جمال مدوخیل صاحب نے کہا کہ یہی شخص یہ چاہتے تھے اور قادمی صاحب نے کہا کہ یہی وہ چیز چاہتے تھے اور وہ خبروں کی ضد بن جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ جسے جمال مدوخیل صاحب کافی برم نظر آئے اور انہوں نے اس کے پر کافی جو ہے وہ عزیزفر صاحب قوارے ہاتھوں لیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے وہ جدیس کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے تو جس طرح سے یہاں پر آکے انہوں نے گفتگو کی تو آگے سے عزیزفر صاحب نے انہوں سے کہا کہ میں تو ان کو کچھ جسٹیفائی نہیں کر رہا اور نہ میں انہوں کے ان کا اعمال تھا اس کی میں حمایت کر رہا ہوں تو لہٰذا جو ہے وہ جو ہے وہ ہماری طرح ایتی ہیں جیتا آپ لوگ ٹیکسٹ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں آپ لوگ تو لہٰذا ہم لوگ جب کسی بقصد کے لیے اور فیصلے کرنے کے لیے آپ پر آتے ہیں اور ہماری بھی کوئی عزت ہوتی ہے تو پھر ان کو کمٹ دیا کہ آپ نے جو ہمدردی کا جو تھوڑا بہت انصر تھا وہ بھی آپ نے خوہ دیئے تو یہ جو کل بلا کے جو سماعت کا جو کراکش تھا وہ یہ تھا کہ جو بینچ کی تشکیل تھی اس کے پر جو ہے وہ جو تنظیمیں تھی وہ بھی اس کے پر سراپا اعتجاج ہے آج تقریباً پانچ سو سے زائد جو ہے وہ کلہ جو ہے وہ سبری بڑا پاکستان کے بعد جمع ہوئے انہیں اس کے پر اعتجاج کیا انہیں جو ہے وہ بلیک آرٹس اٹھائے رکھے تھے اور وہ صرف صرف ایک ہی بات کرتے تھے کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی ہونے چیئے ملک میں آئین اور قانون کا بول بالا ہونے چیئے اور یہ جو 63A کی جو جو ریویو کیے جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے ملک میں ایک ایسا ایک سیاسی اور آئینی بران جو ہے وہ آنے کے امکانات ہیں اور ایک آنے کے بلکہ آئے گا یہ کہ جب بھی جب فلور کارسنگ ہوگی تو اس وقت جو ہے یہ جو بینچ ہوگا اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اس کو تنکیر کا نشانہ بنائے جائے گا اور پاکستان میں اب جو پہلے تھا کہ 63A کی جو امکلیمیمیشن تھی کہ جو پارٹی سربا تھا وہ اپنے امینی ایمیو کو نہیل کر سکتا تھا جب یہ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر جب جس کا دل کرے گا وہ لوگوں کو چار لوگوں کو کٹھے کرے گا ان کو پکڑے گا ان کو سیٹ بھی لے جا کے ان کو بند کرے گا اور بند کرنے کے بعد ان کو ان سے وورٹ دلوا دے گا تو یہ پاکستان میں ایک ایسی سیاسی طور پر بھی اور عدالتی جہاں سے بھی ایک لمحہ فگریہ ہے کہ اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آئندہ آنے والے دنوں میں اور آئندہ آنے والے سالوں میں اس کے کتنے اثرات ہوں گے یہ تو وقت بتائے گا لیکن جو چیزیں اس وقت شاف اور شفاف جو ظاہر ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جس طرح سے قاضی بھائیسہ صاحب کو اپنی اکشتنشن کے لیے جو ہے وہ تقدو کر رہے ہیں ہاتھ پوں مار رہے ہیں اور جس طرح سے گیر کانونی کام کر رہے ہیں جو سیسٹی تی ایک کی کا جو خاتمہ ہے جو ریویو جو ہے یہ انتہائی غلط اقدام ہے اور جس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں یقیناً ان چیزوں کا ان کو شاید ابھی اتراک نہیں ہے ان کو اتراک ان چیزوں کا ہو جائے گا اور ان کو ہونا بچی ہے ان کو اتراک لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستان ہیں وہ بھی کڑھوٹیوں کے قدار ادا کرتے ہیں آج مسلم کی نون کو دیکھ لیں پیپس پارٹی اور پاکٹی لوگوں کو دیکھ لیں جو اس معاملے میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہی وہ وجوات ہیں جس وجہ سے ادارے جو آپ کی ڈمین میں کام نہیں کرتے اور پاکستان کی جو سیاستان ہیں وہ ہمیشہ تنقید کا ان کو نشانہ بڑھائی جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہی جو ہوا سیاستان جو ہوا تنقید کی ضرورت میں رہتے ہیں تو میرے حال میں اور جو اس وقت جو ملک کا جو پولٹیکل سینیریو جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں ساسی بہران جو مزید پیدا ہوگا اور قائد صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے گی عزت نہیں ملے گی ان کو تین سا کی ایکسٹینشن ملکے وہ شریف خاندان کے حق میں فیصلے کر لیں گے لیکن وہ تاریخ میں جو ایک مصبت جو ان کا ایک خانہ تو اس میں شاید اب نام نہ لفا سکیں اس طرح جو ہے وہ بہت سن لوگ ایسے ہیں جو کہ تاریخ کی درست سمد میں جا رہے تھے اگر وہ اپنی سمد کو چین کرتے ہیں اپنی وحداریہ کے تبدیل کرتے ہیں تو یقین ہے ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا جو اس سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا تو بہرحال یہ جو سکریتری اے کی جو ریویو پٹیشن تھی اس کے بعد اب جو سماعت ہو رہی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ شاید ادانت جو ہے وہ اس موڈ میں ہے کہ کسی طرح سے سکریتری اے کا خاتمہ کر دیا جائے